معزز حاضرین اللہ تعالیٰ نے کلمہ توحید کے لیے جس کلمہ کو اختیار کیا اس کلمہ کے ساتھ اپنے سب سے بڑے پیارے نبی محمد الرسول اللہ علیہ السلام کا نام جوڑا اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ اور جب تک کوئی بندہ اللہ پر ایمان رکھتا ہو تمام نبیوں کو مانتا ہو ارکان ایمان ارکان اسلام کا وہ اقرار کرتا ہو جب تک نبی کریم علیہ السلام اس کے نزدیک اپنی جان اپنے مال اپنے اہل و عیال سے زیادہ پیارے نہ ہو یاد رکھیں وہ ایمان کے کمال کو نہیں پہنچ سکتا نبی کریم علیہ السلام سے حد درجہ محبت نبی کریم علیہ السلام کے ذکر پر ان پر درود و سلام بھیجنا نبی کریم علیہ السلام کی عزت کو اپنی عزت سمجھنا نبی کریم علیہ السلام کی طرف سے دفاع کرنا جب تک اس کی زندگی میں شامل نہ ہو یاد رکھیں اس کا قلم توحید اپنے کمال کو نہیں پہنچ سکتا اگر کوئی اللہ سے محبت کرنے کا دعویٰ بھی کرتا ہے اللہ سے قربت چاہتا ہے اللہ کی اسے نزدیکی پسند ہے اللہ کی اسے جنتیں چاہیے رحمتوں کا طلبگار ہے تو اس کے لئے بھی راستہ جو اللہ نے بتایا کہا اے نبی آپ اعلان کر دیں کہ اگر تمہیں اللہ سے محبت ہے تم اللہ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہو تو اس دعویٰ کو سچ کر دکھاؤ اس دعویٰ کو سچا کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ فتبعونی تم میری اتبا کرو میری پیروی کرو میری سنتوں کے پابند بن جاؤ انسان اپنی زندگی میں جب تک کلم توحید سے اپنے آپ کو جوڑے رکھے یعنی عبادت ہوگی تو صرف اللہ کی عبادت ہوگی تو صرف رسول اللہ علیہ السلام کے بتائے ہوئے طریقے پر اتبا ہوگی تو صرف نبی کریم علیہ السلام کی جب تک اس نے اپنے آپ کو کلم توحید میں باندھے رکھا یاد رکھیں وہ صدات مستقیم پر ہے نبی کریم علیہ السلام کی اتبا اس حد تک ضروری ہے کہ نبی کریم علیہ السلام نے کہا کہ کل امتی یدخلون جنتا اللہ من آبا کہ میری امت کا ہر آدمی میری امت کا ہر فرد جنت میں ضرور جائے گا سوال اس کے جو جنت میں جانے سے انکور کر بیٹھے صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ جنت میں جانے سے انکور کون کرے گا تو نبی کریم علیہ السلام نے اس کا جواب دیتے ہوئے کہا کہ جس نے میری اتبا کی وہ جنت چلا گیا جس نے میری مخالفت کی میری اتبا نہ کی وہ انکار کرنے والا ہے